اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے مجھ کو یہ فرصہ دیا والا خدا تعالیٰ کو اللہ کم شکر دا کرتا ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ محترم و مکرم اساتیدے کرام علیشان علمائی کرام اور میرے آواز سننے والے جگڑے دوستوں کووڈ کے بعض صحت کی شعوبہ میرا موضوع ہے جو اب تمام حضرات کے سامنے پیچھ کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما ہے جب یہ بولتے ہیں کہ یہ کووڈ نائنڈین یہ سماعت میں کتنی حد تک تأثیر کیا راتوں ہی چکنے چاہیے میرے پیارے عزیزی دوستوں یہ معصرانے زمان میں جینا لوگوں کو یہ ناقابلہ فراموشی بات ہے یہ کووڈ نائنڈین دوست سال کے بعد بھی سو فیصد جڑکاری ہم نہیں پایا ہے صحت کی شعوبہ اور حکومت کی آنگ میں تیل ٹال کر نین چھوڑ کر یہ ساماج کے حفاظت کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں سماجی فاصلہ بن کر ہاتھ اور چہرہ سوف کر یہ خطرنک حیلت کو استفصال کرنے کے لیے ہم لوگوں بھی کوشش کرتے ہیں یہ کوشش میں لگ بگ ہم کامیہ بھی پائے تھے لیکن آج بھی تازہ تازہ ورشن اڑ رہا ہے میرے پیارے اسلامی بائیوں یہ کورونا ویرس کی آمد سے صحت کی شعوبہ میں روز بروز تبدیل ہو رہا ہے کئی کئی آسپتال میں کئی کئی تصیلات بڑھ گیا ہے کسی نے کسی خطرناک اور کسی نے کسی خوفناک حیلت کو توجہ کرنا ہم قوت بایا حکیر بیماری کے لیے آسپتال میں جا کر کئی کئی دواز پینے کے طور پر چوڑا یہ صرف یہ نہیں ہے سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ فانش فوڈ کی زیادہ استعمال چوڑ کر گرسے بننا روزی اور سالنی چونے کو مجبور ہو گیا ہے ایسے بے شمار تبدیلات و تغیرات بننے کو یہ کورونا ویرس سبب ہو گیا حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ کورونا ویرس انسان کے صحت پر ہی نہیں بلکہ کئی اعتبار سے ہر شخص میں مختلف اطارات مرتب کرتے ہیں بس ڈریور سے لیے وزرائی اعظم تک ہر طبقے سے تعلق رکنے والے لوگوں میں یہ کورونا ویرس کی لپٹ میں آ کر شدید و متنی بیمر ہو رہی ہے جس کے بعد لوگ یہ کہنے پر مجبور ہی کہ یہ کورونا ویرس انسانوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا اور مذہب کے درمیان بھی کوئی امتیاز نہیں دکھائے میرے پیارے عزیزی دوستوں یہ کورونا ویرس کی وجہ سے بے حد مشکلات انسانوں کی تندرستی پر ہوا کبھی کبھی بیماریوں بڑھ گیا ہے مثال کے طور پر ڈیابر سے مبتلا ہوانا والا روز بروز اضافہ ہوتا ہے ہمارے ایک سے اس کی غائر موجودگی اس کا عظیم سبب ہے ڈیابر سے مبتلا کیا گیا ایک آدمی اپنے تجریبہ بیان کرتا ہے کہ یہ کورونا ویرس مجھے قبض کرتے تک یہ ڈیابر سے کوئی اضافت نہیں تھے لیکن ابھی یہ بیماری سے بہت عادیت برداشن کرتا ہوں یہ عالم میں چینہ کے بعد سب سے زیادہ ڈیابر سے مبتلا ہو گیا وطن ہمارے یہ ہندوستان ہے حقیقتی شمار میں بائیس فیسود آدمیوں یہ خطرناک بیماری سے یہ خطرناک بیماری سے ٹوپتے ہیں کئی لوگوں زیادہ لوگوں میں یہ بیماری کے یہ وائرس کے لپٹ میں آنے کے بعد ہفتوں کے اندر اپنے تندرستی ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ مرض کی علامت نہیں کافی دنوں اور کافی ہفتوں تک برکرہ رکھتے ہیں یہ نچوڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے سارا وائرسوں سے ہمارے یہ عالم کو بچانے کو دیمداری ہر ایک مردوں کے سر پر ہے حکومت کی بارے میں لوگ ڈاؤن سماجی فاصلہ اور ویکسنیشن کو جیسے قابو لینے سکیں گا مگر یہ خصلتوں اپنے زندگی میں درخص کرنا ہم پر لازم بات ہے میرے پیارے ساتھیوں میں ایک بار بھی بولتا ہوں کہ ہمارے تندرستی اپنا تندرستی اپنا ہاتھ میں ہے کسی نہ کسی خراب کے علاوہ عمری کی آخری لحظہ تک یہ صحہ یہ تندرستی بجانے کو ایک لازم بات ہے میں زیادہ بولا نہیں چاہتا ہوں خدا تعالی سارے وبا سے ہم لوگوں کو بچا عطا فرما ہے میں ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ